ساتھیو آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں ہے آج ہم لے کے آئے ہیں نائیوہس کلاس ٹینٹ فارسی کا کشن اسائیمنٹ فارسی کا اسائیمنٹ دسوی کلاس کے لئے تین سو چھتیس کورڈ نمبر ہے اس کا اور بیس نمبر کا آئے گا دو ہزار بائیس دیس یعنی جو آپ جمع ہوں گے جنوری میں وہ تو تمام سوالات لازمی ہر سوال کے نمبر اس کے سامنے دیئے گئے ہیں تو دس زل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے تو کسی ایک کو کرنا ہے یا تو علیف کو کر لیے یا با کو تو میں نے آپ کے لئے تیار کر لیا ہے پہلے تو پہلا سوال پڑھتے ہیں کہ اسم کی تعریف لیئے اسم عام اور اسم خاص کا فرق مساجوں سے واجزہ کیجئے کہ ان دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہے کیا فرق ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن نمبر تین پہ لیکن میں نے آپ کے لئے ڈاریک لیے اتار دیا ہے پیپر میں آپ کو کس طرح دیکھیں میں پہلے ٹی اے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ کا پورا ٹی اے میں ہے اور پھر اس کے بعد میں بس ڈاریک کی پر میں دکھاتا ہوا چلوں آپ کرتا ہوا تو آپ کو اس طرح سے بنانا ہے پہلے آپ کو لکھ لینا اوپر دو ہزار بائیس تیز دو سو چھتیس فارسی سیکنٹری ٹی اے میں ٹین تو وہی سوال ہے اس کا جواب میں نے اس طرح سے لکھنا ہے آپ کو جواب نمبر ایک علیف کرائے تو علیف با کرائے تو با اسم کی تاریخ آپ نے دیکھا کہ تمام کلمیں کسی نہ کسی شخص جگہ یا چیز کے لئے استعمال ہوئے ہیں اسی لئے تمام کلمات جن سے آپ کو کسی شخص جگہ یا چیز کا علم ہو اسم کہلاتے ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں اسم خاص اسم عام اسم خاص اگر کوئی لفظ کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے لئے استعمال ہو تو اس کو اسم خاص کہتے ہیں مثلا تاہر قاسم دیلی ممبئی تاج میں لالقلہ وغیرہ اسم خاص ہیں کیونکہ یہ خاص شخص کے لئے لئے گئے ہیں خاص جگہ کے لئے گئے ہیں اسم عام کیا ہوتا ہے اگر اسم ایک ہی چیز کے ایک ہی طرح کے افراد اور چیز کے لئے استعمال ہو تو اسے اسم عام دیتے ہیں مثلا مسجد کتاب ٹھیک ہے مرد زن شہر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو مثال ہیں یہ اسم خاص کیا چیز ٹھیک ہے تو یہ اس کی مثال اب دوسرا سوال جو ہے پہلے میں آپ کو ٹی اے میں سے دکھاتا ہوں پھر اس پائیں سوال نمبر دو یہ ہے کہ درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے جیسے فیل امرو ہی امرو نہیں کی تعریف بیان کیجئے اور مزدر گرفت سے فیل امرو ہی بنائیں اسے آپ لیسن نمبر تیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں یا باگر لیجئے خرشیدو ماہ تاب ستارہ درخشا درج بالہ اشار کے معنی بتائیں اور شیر میں ردیف اور قابیہ کو الگ الگ کیجئے تو میں نے اس میں پہلے والا کر لیا کیونکہ پہلے والا آسان بھی اور جلدی یہ جائے گا اور پیج بھی بھرے بھی ملیں اور ساپ ساپ پورا پھیلا کے بڑیا سے لکھنا لکھنے میں جگہ چھوڑنی ہے تاکہ جو بھرا ہوا معلوم ہو اور چیک کرنے والا اچھے نہیں تو میں نے علیف کر رہا ہے فیلے عمروں ہیں کبھی شروع میں با کا استعمال بھی ہوتا ہے اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا دونوں طرح سے درست اگر جملے میں حکم کسی کام کے نہ کرنے کا ہو تو عمر کی شروع ہے نون یا میم لگا دیتے ہیں اس سبق میں فیلے عمر کی ان شکلوں کو دیکھیں جن میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا گا ایسے جملے کو نہیں کہتے ہیں جیسے نیرو مت جا نیسن مت سو مکن مت کر مگشا مت کھول نگو مت کہ اسی طرح یہ نا کیا مت کر نا نشیمت بے مت جاؤ یہ ساری مثالیں جو ہے اسی ہی ہے تو اس طرح آپ پورا بنا لیجئے گا اچھے سے اور اس کو اس طرح کوشن ہو ایک پیج میں بڑی جیسے کھول گے ساپ ساپ کردے میں تو ملا گے گر آپ تھوڑا اور کھول گے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین پہلے اس میں دیکھیں گے پھر اس میں کریں درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے دیسن نمبر تیس پہ دیکھ سکتے ہیں محیط زیست سے آپ کیا سمجھتے ہیں وضاحت کیجئے یا یہ ہندوستان کے پانچ پڑوسی ملکوں کے نام دیجئے تو بھائی میں نے علیف کر آئے تاکہ جو پانچ پڑوسی ملک تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے یہ میں نے علیف کر آئے تو علیف تو ایسا بڑا بھی لگا مجھے اس ویسے میں نے کر آئے ایسی لکھنا ہے آپ کو سوال نمبر تین علیف کر آئے پھر سوال اتاریں گے پھر لائن چھوڑیں گے سوال ضرورت آنا ہے کبھی آپ جواب جواب اتاریں جواب محیط رست یا ماحولیات کا مطالعہ اگرچہ ایک نیا مضمون معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے اس سے قبل اس مضمون کے جغرافیہ حفظان سہت تو تاریخ کا مطالعہ کے تحت پڑھاتے تھا لیکن ہم مختلف شعبوں کو یقجہ کر کے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاری ہم قدرت کی ان نعمتوں اور شعبوں میں امانگی اور توازن رکھیں مبادہ اس کے نقصان پہچانے اور آئندہ نسلے بہت ساری چیزوں سے محوم ہو گئے یہ ساری بات آپ اس کے اندر لگ لیں اب اگلے سوال ہے سوال نمبر چار کہ درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیا اس والفاظ میں دیجئے جیسے سوال نمبر اس میں علیف ہے درز جیل سبزیوں کے نام فارسی میں لکھئے یا مدتیسوے سبق میں لیکھ لیے گا یا پھر ہے با درز جیل رمو کے فارسی میں کیا کہتے ہیں تو میں نے یہ والا کر آئے یہ والا دکھایا تھا آپ کو سوال نمبر چار ٹھیک ہے تو اس طرح اتار لیا ہے میں نے سبزیوں کے نام فارسی میں لکھئے حالو کو سیفزنی ٹیماتر کو کوچھا فرنگ لہسن کو سیر فیرے کو پیار اپالک کو اس فاناج اس فاناج ٹھیک ہے یہ آپ لکھ دیا گا اسی طرح سے کھول کھول کے لکھے گا لائنیں چھوڑ گئے تو جگہ کم تھی تو میں نے سوال نمبر پانچ درز جیل میں سے کسی ایک حصہ کا جواب سو سے دیو سو چاہے تو آپ اشار کے مطلب اپنے الفاظ میں لکھیں یا غزلیہ سادی کی خصوصیات کو اپنے الفاظ میں لکھیں تو میں نے باہ کر دیا غزلیہ سادی خصوصیات اپنے الفاظ میں بیان کر دی کیونکہ بڑا بھی ہے اس کی طرح تشریح یہ آپ کر دیں گا تھوڑے سے ان کے اشار بھی ایسی اور جو ہے نئے پیچ سے شروع کرنے جگہ زیادہ بچ رہی تو اسی پیچ شروع کر سکتے یہ پہلے سوال اتارنا پھر جواب فارسی کے عظیم شاہر اور نصر نگار شیخ مسلہ الدین سادی ایران کے مشہور شہر شیریزہ میں ساتھوی صدی ہجری کی اپتدا میں پیدا ہوئے طبیل امپوائی اور شہر میں دفن ان کی کتاب غزلیات اور قصائد بھی سادی آسمان عدب کی درخشہ ستارے ہیں زیل میں جو اشار آپ پڑھیں گے ان میں جانور اور خدا کے ہر مخلوق کے ساتھ رحم دیلی اور ہمدردی کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اب اس کے بعد یہ اشار میں نے لکھ دیا ہے اگرہ سوال آخری پروڈیکٹ ورک ہے درز ریل میں سے کسی ایک پر آپ دیور سو الفاظ مضبون لکھیں دبرستان من یا ہمارے روز مرہ زندگی میں کمپیوٹر کی اہمیت تو میں نے کمپیوٹر کی اہمیت پہ لکھ کیونکہ آسان بھی جلدی بھی کر لیں گے اور زیاد زیادہ مواد بھی اس کے مطالعے مل جاتا ہے تو میں نے پورا ایک پیج بھر ہے آپ بھی اتنا ہی بھر وہ پہلے سوال اتار رہا باہ کر رہا ہے تو باہ پھر آپ نے کر آج ہماری باہ میں جیسے ہماری روز مر زندگی میں کمپیوٹر کی اہمیت تو بلے پہن سے اتاریے سوال اور جواب جو ہے اس سے بلو پہن سے ساف سترہ لکھنا ہے اور ہر لائن کو چھوڑ کے میں دو ملا کے لکھ رکھا ہے آپ چھوڑ کے ساف سترہ آج دنیا کے بہت سے کام کمپیوٹر کے ذریعے انجام دی جا رہے ہیں اس میں آپ کو ہارڈ ویر اور سافٹ ویر کے بارے میں بتایا جائے کمپیوٹر ایک امریکی سائنس دا انیس سو تیس میں اجاد کیا لیکن اس کا مکمل موڈل انیس تاریس میں تیار ہوا کمپیوٹر ہماری عام طور پر مندرجہ جیل کام انجام دیتا جو اطلاعات ہم چاہتے انہیں محفوظ رکھتے کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کمپیوٹر بہت زیادہ مقاصد کے لئے استعمال نہیں لیکن کمپیوٹر تقریباً تمام دنیا سے رابطے کی ضرورت پورا کرتے ہیں کمپیوٹر کے دو حصے ایک ہائٹ ویر اور ایک صورت ویر تو یہ اس طرح سے میں آپ کے لئے ٹی میں بنائے تو آپ ٹی میں بنائے تریکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے تیار کر لیں اور بہت صاف سطرہ لکھیں دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بنا ہو ہے اور پہلے پیج پہ سب سے پہلے نام پھر اپنا رول نمبر انرول نمبر سبجیک سبجیک کوڈ سبجیک آپ کو اسائیمنٹ یا پریکٹیکل کی پیڈی ایف چاہیے تو آپ ہم سے دے سکتے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے آپ کو پیڈی ایف بھی دیں ساری چیزیں مل جائیں لیکن وہ پیڈ ہوں گی ٹھیک ہے اور جس طرح کہ آپ پرابلم آ رہی ہے بک پڑھ پڑھنی ہے آن ویڈیو پسند آئے تو پیلیز ایک چھوٹا سا لائک کر دیئے شیئر کر دیئے کمیل کر دیئے شکریہ